وہ جو دو فٹ ڈائی فٹ کے لوگ تھے وہ وہاں اس زمین پر رہتے تھے جنہوں نے اسے بیمار کر دیا تھا استغفراللہ ان اللہ غفر الرحیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے زندگی جب کسی کی اپنے حساب سے چلنے لگے اور آپ کے ہاتھوں سے وہ چیز نکلتی جائے اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پورے اس پیریڈ میں کیا حاصل کیا اور کیا گھویا بالکل ٹھیک اس ہی چیز پر مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد ہے میں نے بچ اس طرح برگر بچے ریسٹوننم نے سٹارٹ کیا تو پہلے سکول کا میں کام کر رہا تھا تو وہ ہاف دے ہوتا تھا پھر سارا دن بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے اور اب اتنا تیز ٹائم جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بہت مس کرتا ہوں اور اس کے بعد پر یوٹیوب پر اور پھر برگر بچے پر پھر سارا دن اپنے بچوں کو ملے آشی کا وہ ٹائم پیریٹ جات کرتا ہوں جب یہ انوشے کے ساتھ بلوگنگ کرتا ہوں اور آج کل آپ کو ویلوگز لیکنے میں نہیں آئیں گے لیکن انشاءاللہ بہت جلدی وہ چیزیں ساری سیٹ اپ ہو جائیں گی آئسا آئسا میں کر بھی رہا ہوں اس کو سیٹنگ میں لیکن ابھی بھی مطلب اپنے بچوں کو بہت مس کر رہا ہوں اپنے اس لائف کو بہت مس کر رہا ہوں لیکن سٹرگلنگ لائف ہر کسی کی ہے کہیں نہ کہیں well all my dear friends سلام علیکم welcome to yet another the bhoochu میں ہوں آشی اور ہمار ساتھ مہجود ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کاشیف کے سٹوری وہ بھی زندگی پر جی سر آئی سیو میں پڑا ہوا ایک بندہ ڈیتھ پیٹ پر جسے پتا ہو کہ میری زندگی جتنی میں نے گزارنی تھی گزارنی اب اس بستر پر کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ایک دن کیچیز کے دو دن کوئی پتہ نہیں جس کو ڈاکٹر یہ کہہ چکے ہوں کہ جی اب یہ ہمارے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے وہ ٹائم اس انسان کے لیے اور پیچھے جو اس کے لوگ ہیں اس کے بھائی بہن ماں باپ بچے یہی انہی پہ فرق پڑتا ہے اور کس پہ پڑتا ہے یہی رشتے ہوتا ہے تو دوستیار دوستیار لیکن دوستیاروں پہ اس لیے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ دوستیار اپنی فیملیز میں اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں اپنا ایک سسٹم رن کر رہے ہوتے ہیں آپ کی جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے ماں باپ ہو گئے بچے ہو گئے بیوی ہو گئی بہن ہو گئی ان پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے وہ اس سدمے سے نکلتے ہیں اور بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور جب آپ کو یہ پتا چل رہا ہو کہ جی اب اس کا کچھ ہو نہیں سکتا ایک بندہ تھا بہت ہے آشکسم کا شراب شباب ہر قسم کا نشہ گنڈا غردی سب کرتا تھا اس کے آخر وہ حالت ہو رہی اس کی کہ وہ ڈیتھ پیٹ پر آ گیا آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے وہ مر گیا نہیں وہ مرا نہیں بچ گیا اسی کا قصہ سنا رہا ہوں اس نے مجھے بتائی یہ ساری بات کہنے لگا ڈاکٹر کاشم میں اس کی ایج مجھ سے کچھ بڑی ہوئی کہ لگا میں نے زندگی کی ہر اچھی ہر بری عادت ہر اچھی ہر بری عادت سے اپنا وقت گزارا زیادہ طور پر میرا مجھ پر جو اثر رہا وہ برائیوں کا زیادہ رہا غلط کام کرتا رہا ابھی اس کی اتنی داڑی ہے اور وہ بہت نمازی پرہیزگار ہے کہ لگا آپ کو پتہ ہے میرے اندر چینج کیسے آیا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ وہ پی رہا تھا اچانک مجھے خون کی الٹی آئی مجھے اس وقت یہ ہوا کہ گلے میں خراش ہوگی کچھ اور مسئلہ ہوگا بہرحال میں نے اس کو اگنور کیا اور میں اپنی روٹین میں لگ گیا ایک دن ایسا آیا کہ میری بہت زیادہ طبیت خراب ہوگی مجھے ہسپٹل لے جایا گیا وہاں پہ میرے بلڈ ٹیسٹ ہوئے سب کچھ ہوا مجھے پتا یہ چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے بلڈ کینسر والا انسان بچتا نہیں ہے کہ مجھے پتا چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے کہاں کہاں نہیں دکھایا پیسے والے لوگ یہاں بھاگے وہاں بھاگے پاکستان کی بڑی سے بڑے ڈاپٹرز بڑی سے بڑی ہسپٹلز پھر دوبائی گئے بلا سب نے مجھے یہ بولا کہ جی اب مجھتی ہو سکتا اس کو لے جاؤ بہرحال ہم کراچی آگئے ایک رات میری طبیت بہت زیادہ خراب ہوگئی اور مجھے ہسپٹل لے جایا گیا آئی سیو میں تھا آئی سیو میں ہوتا ہے ہم کرٹنز بھی لگا دیتے ہیں پیشنٹ پر جب رات ہو جاتی ہے یا کچھ اس طرح سے جو سو ہو جاتا ہے جس کے انہیں کلیننگ کرنی ہوتی ہے ڈاپٹرز نے ہمیں پیرامیڈیکل نے بیچی گلی تو وہ کرٹنز لگا دیتے ہیں کہنے لگا کہ تین چار لوگ ایسے آئے میرے پاس آئی سیو میں اس رات جب ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ آدھے گھنٹے گھنٹے کا میمان ہے تین چار لوگ ایسے آئے جن کو مجھے لگا کہ میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے سب سے پہلے ایک بچہ آیا میرے پاس میرا پاس ویزیٹنگ ٹائم تو ختم ہو چکا تھا میں نے کہا یہ ہو سکتا تھا کہ میں ہلوسینیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بیماری کا آخری سٹیچ ہے اور میں مرنے والا ہوں اور مجھے ایلگ ایلگ چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک دوایوں کا بھی کہتے نا اثر ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے ہلوسینیٹ کر رہا ہوں میں نے کہا یہ دکھا ہے ایک بچہ آیا اس نے مجھے آ کر میرا ہاتھ پکڑا مجھے کہا آپ کو یاد ہے آپ فلانی جگہ پہ شراب پی رہتے آپ کے دوست نے مجھے دھکا دے کے بھگایا تھا آپ نے مجھے بٹھا کے کھانا کھلایا تھا کیا بات ہے تو ہاں مجھے یاد ہے لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ کب کی بات ہے تم کون بچے ہو مجھے یہ یاد نہیں میں نے ہو سکتا ہے بٹھایا ہو کھلایا ہو لیکن ایسا ہوا ہوگا اس نے بولا میرا ہاتھ پکڑو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ نے کہا جب اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑا میرے جسم میں ایک عجیب سی گرم چیز دوڑی گرمائش دوڑی ایسا لگا میرے جسم میں کوئی آنگ لگا رہا ہو پورے جسم میں میں نے چیخنا شروع کر دیا جب چیخنا شروع کر دیا تو اسٹاف آگئے انہوں نے آکے مجھے پکڑا اور جب انہوں نے مجھے پکڑا تو مجھے کوئی اور نظر ہی نہیں آیا بچہ جا چکا تھا مطلب وہ اسٹاف کو تو نظر نہیں آیا انہوں نے مجھے پھر ہم کیا کرتے تھے کہ کوئی اس طرح یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی میں بتا رہا ہوں یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی تو وہ جو زیادہ ایریٹیٹ کرتے ہیں پیشے اس کو آئی سیو میں تھوڑا پان دیتا ہے کوٹن میننے چیز کے ساتھ کیا سوڑا پان دیتا ہے تو مجھے انہوں نے بان دیا دونوں ہاتھ انہوں نے پان درکے کہ یہ ساری رات تنگ کرے گا ویسے ہی مرنے والا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم تو بولا وہ اب میرے ہاتھ پاؤں بندے گئے تھوڑی دیر کے بعد ایک صحیح جوان بندہ آیا اس نے مجھے کا یاد ہے میں پیتا نہیں تھا مجھے پینے بے تونے لگایا میں نے اپنے گھر کے سکون کو تمہاری وجہ سے تباہ کر دیا میرا باپ ان سے ناراض میری ماں ناراض میرے بیوی بچے ناراض یہاں تک کہ میں تمہاری وجہ سے روٹ پر آیا اور آخر میں میں نے خودکشی کر لی تمہاری وجہ سے اور تمہاری کبھی بھی تمہاری موت کی آسانی نہیں ہو سکتا اب وہ بندہ جو آیا تھا یا تو یہ ہلیوسینیٹ کر رہا تھا یا تو اس بندے کا ہمزاد تھا واقعی میں کوئی ایسا بندہ تھا اس بندے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ میں تجھے سر سے لے کے پاؤں تک عذیت پہنچاؤں گا تو کہنے لگا میرے اندر جو بچا کچھا خون تھا وہ برف کی طرح جھمنے لگا اور لگا آہستہ آہستہ میری باڈی تھنڈی پڑتی جارہی ہے میری سرکلیشن رکھتی جارہی ہے میرا ہاتھ پاؤں سن ہیں اور میں کچھ نہیں کر پا رہا میں نے اپنی جان بچانے کے لیے بیٹ پر ہلنا شروع کیا تو میرے پاس جو مونیٹر پڑھا ہوا تھا اس کو میرا ہاتھ تچھوا وہ زمین پہ گرا سٹاف آیا انہوں نے کہا بھئی یہ ایسے صحیح نہیں ہوگا اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا اس کو سیڈیشن دے دو سلا دولا مجھے سیڈیٹ کر دیا انجیکٹ کر کے سلا دیا اس کو سلا دیا اب موت کا انتظار ہے بے ہوشی کی حالت میں سو رہا ہے ایک عورت آتی ہے سوا کے نین سے جگاتی ہے اب دیکھو موت میں نے بولا زندگی اور موت یوں 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 وہاں وقت کسر جاتا ہے مورا عورت آکے اس کو اٹھاتی ہے کہ اٹھ سو کیا رہا ہے ابھی کہاں جائے گا تو ابھی کہاں جائے گا تو ابھی تمہارے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے کہنا میں سو رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں اس عورت نے بولا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں بولا میں چھپ میں نے کبھی اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ایک بالکل جوان شکل میں آگئی کہ لگی میں وہ نیکیاں ہوں جو تُو نے کی ہے میں وہ نیکیاں ہوں جو تُو نے کی ہے میری آگ کھل گئی اب مجھے ایسا لگا کہ میں بچ جاؤں گا کیونکہ مجھے جو سائنز آئی ہیں لیکن دو پوزیٹیو سائنز آئی ہیں ایک نیگٹیو سائن آئی ہے جس نے میرا پون جما دیا مجھے اچھانک ایسیو میں ایک شور اٹھا اچھانک ایسیو میں ایک شور اٹھا دو دو ڈھائی ڈھائی فٹ کے لوگ ان کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں آگ کی اتی خیر اور یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جلا دیں گے کیوں کیونکہ میں نے پوری زندگی پوری زندگی ان کو جلایا ہے یار کاشف مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے کن کو جلایا ہے میں تو کسی کو نہیں جلا تھا اور یہ جلانے والا کام تو پیدا ہے ہی نہیں میں اپنا نشے بتے کرتا تھا یارشیاں کرتا تھا ٹھیک ہے صحیح ہے بولا ایک دو ڈھائی فٹ کا بندہ آکے میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا ہے اس کے ہاتھ میں لکڑی جلتی ہوئی اور وہ اس آگ کو میرے موں پر لے ہے موں کے قریب اتنا کہ میرا چہرہ جلنے لگے پھر اس کو ہٹا دے پھر میری آنکھوں کی طرف لے جائے میں اس کو دھکا دینے کی کوشش کروں تو وہ مجھ سے دور نہ ہو سکے کیونکہ اس کو میرا ہارٹ ٹچ ہو تو لٹرلی میرا ہارٹ جل جائے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ آج میری آخری رات ہے اور شاید مرنے سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا ہو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہے اور انسان بتا نہیں سکتا ہے انسان کے موں پہ تالہ لگ جاتا ہے بولا کہ میں اسرہ عرضیت سے نکلا سو گیا مجھے لگا مر چکا ہوں صبح اٹھا تمہیں زندہ تھا میرے بلڈ ٹیس روٹین کے جو ہوتے ہیں وہ ڈرامیٹیکلی چینج تھے وہ میڈیسنز جنہوں نے کبھی اثر نہیں کیا اثر کر رہی تھی بلڈ کینسر کے تقریبا نشانات تقریبا مٹ چکے تھے کہ شاید غلط ڈائیگنوز ہے غلط ڈائیگنوز ہے تو ایک جگہ پر ہوا ہوگا دو جگہ پر ہوگا تین جگہ پر ہوگا چار پر ہوگا پورے پاکستان میں ہو گیا دوگئی میں ہو گیا غلط ڈائیگنوز کیسے ہو سکتا ہے لیکن بلڈ کینسر نہیں تھا اس کو جو اس کے بعد میں لیپ ٹیسٹ ہوئے بلڈ کی ایک ڈیزیز ضرور تھی اس کو جو کہ بلڈ کینسر نہیں تھا بھائیہ گھر آ گیا سوچنے لگا کہ بچہ آیا پھر ایک بندہ آیا پھر ایک عورت آئی مجھے جلانے کے لیے اتنے سارے لوگ آئے لیکن جن کے سارے قدوں سے ڈائی فٹ کے تھے وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے سوچنے لگا سوچنے لگا سوچنا اس کا دل کیا کہ میں شراب پی لیتا ہوں اس کے دماغ میں ایک جگہ ہی جہاں بیٹکی یہ اکثر پیا کرتا ہے یہ اس جگہ پر گیا شراب پینے اس کی ایک عادت ہوا کرتی تھی یہ جس جگہ پر بیٹھتے تھے کچھی مٹی ہوتی تھی پہلے وہاں پہ پانی ڈالتے تھے تاکہ اڑے نہ پھر اس سے دور تھوڑا چادر بچھاتے تھے وہاں بیٹھ کے یہ رات کو شراب پیتے تھے وہ جو دو فٹ ڈائی فٹ کے لوگ تھے وہ وہاں اس زمین پر رہتے تھے جنہوں نے اسے بیمار کر دیا تھا میں آپ کو مزید کی ایک بات بتاتا ہوں جنات کو تین طرح سے موت آتی ہے تین چیزوں سے موت آتی ہے تین طرح سے موت آتی ہے ایک وہ قسم جس کو مٹی سے موت آتی ہے ایک وہ قسم جسے پانی سے موت آتی ہے ایک وہ قسم جسے بارش سے موت آتی ہے مٹی پانی اور بارش بارش پانی نہیں بارش اوپر سے پانی تو ایک ٹھہراوہ پانی ہے کہیں سے ٹھیک ہے تو یہ جب پانی پھینکتے تھے تو ان کے خاندان کے کتنے ہی لوگ مر جاتے تھے اس کے بعد جب اس کے دماغ میں بات آئی اس نے وہاں سے بوریا بسرا باندھا لوگوں کو کیا منع اور اس کے بعد اس نے اس سارے کام چھوڑ دی مطلب یہ جس کو بیماری لگی تھی ان کی وجہ سے وہ جنات کی وجہ سے ہی لگی تھی مطلب ہماری بیماریوں میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جنات کا سر ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے مطلب سو فیصد نہیں دیکھو کچھ تو ایسے کیسز ہوتا ہے جس پہ سو فیصد ہوتا ہے مطلب ایسے نہیں کہ ہر بیماری جنات کا سر ہوتا ہے نہیں ہر بیماری میں کہاں کہوں مطلب کچھ ایسے ہوتا ہے جن میں سو فیصد ہوتا ہے اللہ ہر کسی کو اپنے زبان میں رکھے بیماری بڑی اللہ معاف کرے بیماری کا وقت ایسا آتا ہے جس میں آپ کو صحیح قسم کا پتا چلتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کا پراہ ہے مطلب ہاں سے آپ کو صحیح آپ ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں ہم اکثر اپنے مصروفیات پہ انتے ہیں بیزی ہوتے ہیں ہم اپنے مواب کو نہیں لیکھتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں لیکھتے ہیں بھی میں دو دن پہلے مجھے بڑے خطرنا قسم کی ڈائریہ ہوا وومیٹنگ ہوئی اور پھر سردی کپ کپاہٹ تو میری بیوی میں نے اس کے لئے دعا بھی کی میں نے کہا یار کتنی عظیم حورت ہے وہ بچاری اس وقت بچاری دو بار واشنو میں کہا تین بار واشنو میں کہا اس کی تبچہ آپ نے پورا کمپٹروں پر ڈال کے بٹھا ہے آئی بچاری گرم پانی کر کے دیا مجھے بڑا گرم پانی دوائیاں یہ وہ کر کے پیو اور یہ کرو وہ کرو خیر دوائیاں دینا پھر سیرف دینا بہت ساری چیزیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کل امی کی طرح خرابتی رات کو تو جیدہ بڑا ہوتی ہے ہاں وہ خاصی زکاں ان کو فیلوا جیسے موسم چیزوں نکلتے تو کہیں پر بھی نہیں باہر سے کوئی آمی آتے نہیں تو میں امی کیا کھڑا ہوتا اللہ معاف کرے کچھ بھی نہیں گناہگار آدمی لیکن ماباپ کی خدمت کرنا بہت بڑا جن کے ہیں سن لو میرے بھائی موکا نہیں آئے گا پھر میں کل امی کی طرح پیٹھا وادا تو امی کو وومیٹ کی طرح فیل بنا تو میں نے اگزم سے ہاتھ امی کی طرف کیا تو امی نے کہا نے میں وومیٹ باہر کروں گی آپ ہاتھ تھا میں نے کہا نہیں کردو کوئی مسئلہ دی بیٹا آپ کا کردو بچپن میں ہم نے بھی سی ترے گا آپ کی ہاتھوں میں ملتیاں کی ہیں تو بس خیر وہ ایک فیل ہے وہ کہتے ہیں جب بچہ کامیاب ہو جائے اور کمانا شروع کر دے اور جب باپ کو دینا شروع کر دے جب باپ کی خدمت کرنا شروع کرے تو کبھی بھی کبھی بھی باپ کو ایسے کر کے نہ دے ایسے ہمیشہ باپ کو ایسے کر کے دے جب آپ ایسے کر کے دو گے تو باپ کا ہاتھ ایسے ہوگا باپ کا ہاتھ ایسے ہوگا تو باپ کو یہ فیل ہوگا کہ یار میں نے کبھی اپنے بچے کو اس طرح سے نہیں دیا میں ہمیشہ اپنے بچے کو ایسے کر کے دیا آج میرا بچہ مجھے ایسے کر کے دے رہا ہے نہیں جب بھی جتنا بھی دو ایسے دو کہ آپ اس کا قرض اتار رہے ہو جو کہ اتار ہی نہیں سکتے اور آپ کے باپ کو لگے کہ وہ آپ کے پاس رکھ رہا ہے پیسے دے نیرہ دنیا میں ماباب کے رشتے کے علاوہ شاید میں سمجھتا ہوں ایسا رشتہ ور کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے اپنے ہیں ان کا خیال رکھیں بل یہاں پہ ہم اپنی سٹوری کو اینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اور سٹوری ریکارڈ کرنی ہے ملے گی ایک دے بلوگ کے ساتھ ایک دے پاڈکاست کے ساتھ اب تک لیے سیاہ بھوائی اللہ حافظ زک زک